حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی آپ نے گذشتہ چند ایام میں سوشل میڈیا کے اوپر حالیہ ملاد النبی کے موقع کے اوپر جو ملک برسے ویڈیوز اور مناظر موصول ہوئے خود مشاہدہ کیا میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدوں کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامال کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے یہ آپ کو اور مجھے کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے تو آئے تھے عامال کی اصلاح کے لیے نہیں تھے آئے عامال ہم اپنی مرضی سے بھی کچھ اپنا سکتے ہیں میں اپنے موتدل بریلوی علماء سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہاں ہیں آپ ملٹان کے اندر ایک غیر محرم لڑکی کو ہور بنا کے سٹیج کے اوپر بٹھایا گیا آپ ذرا ذرا سی بات کے اوپر توہین رسالت کے فتوے بھی لگاتے ہیں اور توہین رسالت کے پرچے بھی کرواتے ہیں کیا رسول اللہ کی پدائش کے جس کو آپ مذہبیت حوار مان رہے ہیں اس کے جلوس کے اندر یعنی عید ملاد النبی کے جلوس کے اندر مسیقی باجریوں عورتیں ناچریوں بھنگڑے گلرےوں مسجد میں عزان اور یا راجہ بزار پنڈی کا سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کلپس دیکھ لی ہیں ملتان کے اندر ایک غیر محرم لڑکی کو بے ہجاب اور بے نکاب بٹھا کر اس کے اردگرد رکس ہو رہے ہیں اور تماش بھی نہیں ہو رہی ہے اس کو درمیان میں بٹھا کر اس کو دیکھا جا رہا ہے راجہ بزار کے اندر مسجدوں میں عزانیں ہو رہی ہیں بار گیت بھنگڑے چل رہے ہیں ناچ گانے چل رہے ہیں کیا معاذ اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نام کے اوپر ڈھول اور باجے کہاں ہیں وہ علماء جو مسیقی کو اجمائی طور پر مشترکہ مشترکات امت میں سے سمجھتے تھے کہ یہ حرام ہیں کہاں ہیں وہ علماء جو ناچ گانے بھنگڑے کو کیسے کیسے ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر نہیں دیکھے دوکھ ہوتا ہے اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ان باتوں کو بھی ہم نے روکنا ہے آپ بھی اپنے حجروں سے باہر نکل یہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری آپ تو اس بات کے صرف فتوے دے چکے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں روکنا کس نے اگر ہم روکیں گے یا کوئی روکے گا اس کے اوپر تو آپ توہین کا پرچا کروا دیں گے آپ خود باہر آئیے آپ خود کہتے ہیں رسول اللہ کا نام ڈھول کے اوپر سرنگی کے اوپر تبلے کے اوپر نہیں لینا چاہیے بھنگڑا ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے تو ان جلوسوں کو کس نے روکنا ہے اور حکومت کہا ہے کیا رسول اللہ کے نام کے اوپر جو تہوار منایا جا رہا ہے اس میں رسول اللہ کی اتنی بڑی بڑی نافرمانیوں گی مسجد سے موزن کہہ رہا فلاح کی طرف آؤ جو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کاجر ایسے ہے جیسے ایک حاجی کا ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے ادان ہو رہی ہے باہر لڑکے ناچ گانا اور بھنگڑے ڈال رہے ہیں پھر میں اور آپ کس مو سے اتراز کرتے ہیں کہ انہوں نے مسجد وزیرحان کے بعد بھنگڑا کی ہے اور رکس ڈال ہے اگر آپ مذب کے نام کے اوپر ڈھول کی تھاپ پر رکس کر سکتے ہیں تو وہ تو لا دین ہیں ان کو بھی پھر کرنے دیجئے آپ کا اتراز لگو ہے اگر عورتوں نے بے ہجاب اور بے نکاب ہو کر شو پیس بن کر لوگوں کی آنکھوں کو گرمانا ہے تو پھر آپ عورت مارچ کے حلاف جو آواز اٹھاتے ہیں وہ بھی غلط ہے ان کو بھی کرنے دیجئے آپ نے دین کے نام پر دین کا جنادہ نکال دیا کیا فتوے دے دینا کافی ہے مفتی منیب صاحب فتوہ دے دیا کہ یہ حرام ہیں روکنا کس نے ہیں آئیے باہر آئیے نکلئے اس طرح کے ہڑک بونگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسیح کی قیالات کو توڑنے کے لیے آئے ان کو نبی جہاد نبی تلوار کہا گیا جس نبی کا یہ اداد ہے اس نبی کے امتیوں کو بھنگڑے والے محبان رسول چاہیے ناچ گانے والے جو نماز کے ٹائم کی اوپر مسجدوں کے بار ناچ اور گانا کرتے رہیں اور ان کو کوئی روکے ٹوکے اے جی گستاہ نے اے جی وابی نے اے جی ملاد منکر نے کیسی جاہلیت کی باتیں نہیں کی گئیں میں بریلوی سنجیدہ علماء کو راغب نئیمی صاحب کہاں ہیں آپ علامہ سعید السد صاحب مفتی منیب صاحب آپ جیسے اکابرین اگر حجروں سے باہر نکل کے ان کو نہیں روکیں گے تو آپ دین کا جنادہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہیں آپ دین کا جنادہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں وہ آپ نے اس طرح کے جو حالہ کو بٹھایا ہوا ہے جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں اور خوابیں بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے معاد اللہ ڈھول بجائے ماں بہن کی گالیاں نکال کے کہہ رہے ہیں ساری زندگی ساڑی انہا نو دلائل دین تے لنگ جان دیئے اور ساتھ گالیاں نکال رہے ہیں ملاد کا منکر کافر ملاد کا منکر کافر اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں ملاد کا کون جب مسلمان منکر ہو سکتا ہے رسول اللہ کی پیدائش کا کوئی مسلمان منکر ہو سکتا ہے ہاں تمہارے یہ فتوے بھی اگر لگتے ہیں تو ان کے اوپر ہی لگتے ہیں غور کرنا جو رسول اللہ کو نور من نور اللہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کا نور کبھی پیدا نہیں ہوا اللہ کا نور عبدی ہے قدیمی ہے اول ہے اس کی کوئی پیدائش نہیں ہے اور آپ نبی کو اسی نور کا حصہ جو لوگ مانتے ہیں آپ میں سے بعض وہی ملاد کے منکر ہیں ہم تو رسول اللہ کی یوم پدائش پیر کے دن روضہ رکھنے کے قائل ہیں ہم تو اس طرح ملاد منانے کے قائل ہیں جس طرح رسول اللہ نے منایا میں پیر کو پیدا ہوا میں پیر کو روضہ رکھتا ہوں ہم ہی اس طرح کے ملاد منانے کے قائل نہیں ہیں اگر آپ ہمیں لاکھ مرتبہ یہ دعوت دیں کہ مسجدوں کو چھوڑ کر اللہ کے سجدوں کو اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر باہر ڈھول کی تھاپ کے اوپر رکس کیا جائے جلوس نکالے جائیں بھنگڑے کے جس نبی نے یہ کہا ہو عورت خوشبو لکا کے صرف اس نیت سے گھر سے باہر نکلے کہ لوگ اس کی طرح متوجہ ہو جائیں فہیہ الزانیہ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زانیہ ہیں اگرچہ اس کے پر حد نہیں لگے گی آپ اسی عورت کو ڈیکوریشن پیس بنا کر اسی رسول عربی کے جلوس میں موڈل بنا کر پھور آگئی ہے کیسے کیسے ڈرامے نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کی صلاح کے لیے بھی آئے تھے عمال کی صلاح کے لیے بھی آئے تھے عمر بن جموع نے اس کا قیدہ آپ کے بچ آپ نے سنا ہوگا واقعہ محبت محبت خلاد نے کس طرح اپنے باپ کا قیدہ دلوس کیا باپ باروب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقائد کی اصلاح کے لیے بھی آئے تھے لوگوں کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ ان تینوں بھائیوں نے بھی پلان کیا ہمارا باپ تو یہ بدھ کی پوجہ نہیں چھوڑتا کیا کیا جائے بدھ کو اٹھایا گندے کوئے میں گرائے پھر اٹھایا پھر گرائے باپ جاتا کوئے سے نکالتا چھ مرتبہ یہ واقعہ ہوا پانچ چھ مرتبہ ساتھویں مرتبہ ایک مراوہ کتہ بھی بدھ کے ساتھ گرائے یہ قائد کی اصلاح بھی ہوتی ہے عمر بن جموہ نے اس دن کتے کے ساتھ جب اپنے معبود کو دیکھا تو دل کے پر چوٹ پڑ گئی کہا تو اپنے آپ کو اس گندے کچرے میں گرنے سے نہیں بچا سکتا تو عمر بن جموہ کو کیسے بچائے گا آپ کو کسی نے مغالطہ ڈال دیا جہود بیمار ہونے والے جہود مریض جہود مر جانے والے جہود دنیا سے چلے جانے والے کرونا کے واقعات بھول گئے ہو یہ سارے جو آج آپ کو ناچ بگانے اور بھنگڑوں کے پر مجبور کرتے ہیں نا یہ اپنی خانقاؤں کو کنڈیاں لگا کے بات دیتے ہیں باقی تھی تو اللہ کی قائم کردہ مسجدیں تھی اور رسول اللہ عقائد کے ساتھ ساتھ عمال کی اصلاح کرنے کے لئے بھی آئے تھے مرسد بن ابی مرسد کا واقعہ بھول چکے ہو یہ ہامہ کی بات ہے کہ عمال رسول اللہ نے بتائے کوئی نہیں دین مکمل بتا کے گئے ہیں کسی بندے کے ذہن میں اگر یہ مغالطہ ہے کہ رسول اللہ نیکیوں کا کوئی کام بتلائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کی قسم وہ رسول اللہ پہ پورے کا پورا ایمان نہیں لیا اس نے دین کو سمجھا نہیں وہ معاذ اللہ رسول اللہ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے رسول اللہ یا کوئی چیز چھپا کے چلے گئے ہیں یا علم میں تھی تو بتا کے نہیں گئے یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے حلاف ہیں اللہ کہہ رہا جو تیرے پر نادل ہوگا تیرے پر بتانا فرض ہے رسول اللہ نے اس فرض کو پورا کیا عمال کی صلاح بھی کی ہے مرسد اللہ کے رسول میں آپ کی ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے میں زمانہ جاہلیت میں صرف چوری ڈکیتی اور نقب ذنی کیا کرتا تھا اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا اسلام قبول کر لیا تو بوکھا مار جاؤں گا رسول اللہ نے کہا تو اسلام قبول کر تجھے نقب ذنی کی ہم اجازت دیں گے صحابہ پرشان ہوگی یہ رسول اللہ نے آج تک یہ کسی کو نہیں کہا کہ ہم تجھے اس چیز کی اجازت دیں گے رسول اللہ نے صحابہ نے کہا تو میں کیا سمجھا یہ ہمارے لئے نقب ذنی کیا کرے گا مکہ کے اندر جو قیدی جو مظلوم مسلمان باقی بچگئے ہیں ان کی چھتوں کو پھاڑ کر ان کو آزاد کر کے لیا کرے گا وہ گے لمبا چھوڑا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ہتم کروں گا جب مکہ پہنچے تو مکہ کی ایک عورت کے ساتھ زمانہیں قبل از اسلام ان کے تعلقات تھے اس عورت نے مرسد کی آواز کو چاپ کو پہچان لیا اور برائی کی دعوت دی مرسل نے کہا ٹھیک ہے تو بڑی پیاری تھی مجھے تو بڑی خوبصورت تھی میں تیرے سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا اور یہی وہ مرسد ہے جن کے لیے قرآن پاک میں آیت بھی نازل ہوئی تھی رسول اللہ سے اجازت لے تیرے میں اس سے شادی کروں اللہ نے کہا نہیں زانیہ کا نکاح اگر ہوگا تو زانی سے ہوگا یہ آیت مرسد بن ابی مرسد کے حق میں اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن مان لیا الفاظ کیا تھے جس کی وجہ سے مانا اور جو فضیلت ملی کس وجہ سے ملی عمال کی صلاح سے عورت نے برائی کی دعوت دیتے ہوئے ہاتھوں کو پھلایا تو مرسد بن ابی مرسد کہنے لگے تو میری محبوب بھی ہے تو مجھے پسند بھی ہے میں تیرے سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن ہاتھ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں دے آئے ہوں کہ یہ ہاتھ آج کے بعد کسی غیر محرم کو چھو نہیں سکتے میں نے اور آپ نے دین کو کیا سمجھا اللہ رب العزت میری اور آپ کی اصلاح فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزت یما یاسفون و سلامن المرسلین والحمدللہ رب العالمين